بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم پڑھیں گے پاور سیٹ ا سیٹ which consists of all the possible subsets of ungiven سیٹ is called پاور سیٹ ایک سیٹ جو کہ مجتمل ہو تمام ممکنہ سب سیٹ پر کسی بھی سیٹ کے تو وہ ایسا سیٹ پاور سیٹ کہلاتا ہے جیسے ہم نے پاور سب سیٹ پہلے پڑھ رکھا ہے تو جیسے کوئی بھی ایک سیٹ ہے اس کے تمام ایلیمنٹ دوسرے سیٹ میں بھی موجود ہوں تو وہ سیٹ جو ہے وہ پاور سیٹ کہلائے گا جیسے وہ اب آگے اس کے اگزامپل بھی مور دیکھیں گے تو وہ کہتا ہے we use a formula to find all the possible subsets تو یہ اس کا basic formula ہے to power n تو وہ کہہ رہا ہے کہ where n stands for number of elements of a set it is denoted by pa یعنی power of a power set of a ہے ٹھیک ہے اچھے اگر وہ کہتا ہے کہ a کے element 1,2,3 اور 2 power n اچھے اس کی اگزامپل دیکھتے ہیں کہ یہ a subset کیسے بنائے گا اچھے اے کے subset دیکھ رہے ہیں power set of a کیا بنے گا اس کے subset کس طرح بنیں گے یعنی پہلا تو null include ہوتا ہے null set پھر 1 پھر 2 پھر 3 پھر اسی طرح 1,2 پھر اس طرح 1,3 ادھر آگیا اسی سے ہی ہم set بنیں گے یعنی اس کے بعد 2,3 پھر 1,2 2,3 یہ کوئی ہمارے پاس 8 set بنیں گے یعنی 8 subset بنیں گے 1,2 3,4 5,6 7,8 تو یہ یعنی a کے جو element 3 اس کے 8 subset بنے ہیں اب example دیکھتے ہیں ٹھیک ہے example دوسری ہے کہ a کے اگر جیسے 3 elements ہیں تو ہم اس کو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں یعنی number of element a number of a جو ہے وہ کتنے 3 ہیں تو وہ کہہ number of power set of a which is equals to 8 اور 8 ہمارے پاس بڑا برابر ہوتا ہے 2 کے کیوپ کے تو اسی کہ ہم کوسٹن کی طرف جاتے ہیں ٹھیک ہے اچھا وہ کہتا ہے یہ بک ہماری میٹرک کی سنٹیکس بک ہے اس کے اندر کوسٹن ہے مجھ find all the subsets of a where a b c d a c b c d ہے تو وہ کہتا ہے ہنس اور otherwise find power set of a ٹھیک ہے اب ہمیں وہ کہتا ہے کہ اسے find کرو power set of a اگر a element یہ ہے تو ہم اس کو find کرتے ہیں جیسے ہم نے پہلے اگزامپل بھی پڑھی ہے یعنی ایک تو null set ہوگی ہم اس کو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں جیسے کہ یہ empty set ہے اور null set یہ ایک ہی بات ہے null sign سے show کرتے ہیں اور یہ empty set ہے اور ہم نے include کیا a b set اور یہ سب جس کو set الگ لگ لکھتے ہیں اس کو بریس میں show کرتے ہیں اس طرح c d اور اس کے بعد a b a c a d b c and b d c d a b c اور اس کے بعد a b d اور a c d اس کے بعد b c d پھر اس کے بعد a b c d یعنی یہ اس کے سب set بنیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ایک اور question وہ ہم سے کہتا ہے ایک اور question اس کا دیکھ لیتے ہیں تو ایک اور question جس کا ہے وہ کیا ہے یہ بھی اس بک سے یہ میٹر کی if number of a جو ہے وہ کتنے ہے 10 اور کہہ رہا ہے نمبر of power set of a کتنے ہوں گے تو وہ ہی ہم basic formula use کرتے ہوئے یعنی 2 power n تو n ہمارے پاس number of term 10 موجود ہے given 2 power 10 equal 10 24 آپ اس کو multiply کر دیکھ سکتے ہیں یعنی 2 کو 10 times لکھیں گے یعنی جتنی power ہے اتنے time لکھیں گے اور اس کو multiply کریں گے تو آپ دیکھئے کہ میں نے multiply کیا ہوا تھا تو آج کا lecture ہمارا power set کے حوالے سے تھا تو اس میں کوئی question ہو تو آپ سے ضرور ہیں thank you very much allah